آپ سب کا استقبال ٹائمز آف تلنگانہ پر سب سے تیز خبر ہم آپ کو دکھائیں گے ٹائمز آف تلنگانہ کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں آئیے دالتے ہیں ایک نظر ٹائمز آف تلنگانہ کے اہم ریپورٹ پر کمیشنر ٹاس فورس نورٹ زون ٹیم نے ایک مجرم کو گرفتار کیا جو اپنے آپ کو میجر آرمی آفیسر کہتا تھا اور بہت سارے خواتین سے شادی کے نام پر دھوکہ دیتا تھا تفصیلات کے مطابق اس مجرم کی شناقت مدہ واتشری نائک عرف شرینیواز چوہان 42 سالہ جو بیروزگار ہے جواہر نگر میچل ڈسٹرک کا رہنے والا ہے اس مجرم کی شادی دو ہزار دو امروتا دیوی سپریڈنٹ ان ڈی ایم ہیچو گنٹور سے شادی ہوئی انہیں ایک لڑکا بھی ہے بیروزگاری کے سبب دو ہزار چودہ میں وہ ہائیدرباد سیٹل ہونے آئے پریوار والوں کو جھوٹ کہا کہ میجر ان انڈین آرمی کی جاپ مل گئی پریوار والوں نے بھی بھروسہ کر لیا آسان طریقے سے پیسے کمانے کے لیے فرضی آرمی آفیسر آئی ڈی کارڈ فرضی آدھار کارڈ فرضی نام کے ساتھ خواتینوں کے ساتھ شادی کا وعدہ کرتا تھا رشتے کے وقت جب دولن والے انہیں پیسے دیتے تھے وہ فرار ہو جاتا تھا ایسے کئی خواتین کو وہ دھوکہ دے چکا ہے خریب سترہ دولنوں کو اس نے دھوکہ دیا اور چھے کڑور ایک سٹھ لاکھ دو ہزار روپے کا چونہ لگایا یہ گرفتاری پیر آدھا کرشن راؤ ڈپٹی کمیشنر آف پولیس اور ان کے ٹیم کے تحت کی گئی یہ مجرم پر پہلے دو کیسز بکھ ہے پولیس ریکارڈ میں آئیے دیکھتے ہیں تفصیلات نمشکار آج ہیدر آباد سٹی پولیس ٹاسک فورس کے طرف سے ایک چیٹر جو آرمی آفیسر کے روپ میں فیک آرمی آفیسر بن کر بہت لوگوں کو چیٹ کیا ہمارے ٹاسک فورس کے طرف سے آج اس کی گرفتاری ہوئی آرمی کا میجر رینک کا یونیفارم پہن کر سٹارز لگا کر اور میٹریمونیل آلائنس کے نام پر شادی کے نام پر ابھی تک کے انفرمیشن کے مطابق لگ بھگ سیونٹین لوگوں کو انہوں نے چیٹ کیا ہے اس کرمینل کا نام ہے مدعوت سرینو نایک ایلیس سری نیباس چوہان سن آف لیٹ مدعوت ہنوما نایک ایج 42 years بے روزگار ہے اور ابھی ٹیمپراری سینک پوری جواہر نگر میڈچل میں رہتا ہے اوریجنلی یہ پرکاشم جلہ آندھ پردیش کا رہنے والا ہے اور ہمارے ٹاسک فورس کے ٹیم نے جب اس کی گرفتاری کی تو اس کے پاس سے ایک ڈمی پسٹل اور کچھ ساؤنڈ کا پیلٹ راؤنڈ بھی ملے آرمی ڈریس آرمی کیپ آرمی بیچ فیک آرمی آئی کارڈ آرمی ڈریس میں پاسپورٹ سائز فوٹو ایک فیک ماسٹر ڈگری سیٹیفیکٹ آف سی ایم جے یونیورسٹی چار سیل فون ایک مہندرہ گاڑی مہندرہ تھار جیب فورچونر کار مرسیڈیز کار اور نیٹ کیش ایٹی فائیو تھاوزنڈ کا ریکووری ہوا یہ لگ بھگ دو ہزار دو میں اس کی شادی ہوئی اور اس کے بعد دو ہزار دو ہزار فورٹین 2014 میں یہ سینک پوری جواہر نگر میں آکر رہنے لگا اور وہیں سے اس کا دھیان فیک آرمی آفیسر بن کر پبلک کو چیت کرنے کا کاروائی یہ شروع کیا اس کے اوپر دوسرے ایریاز میں جو کیسے ہیں راجکونڈا پولیس سٹیشن راجکونڈا کمیشنریٹ میں جواہر نگر پولیس سٹیشن میں کرائیم نمبر 858 by 20 under section 417 and 420 سوبیداری پولیس سٹیشن وارنگل کمیشنریٹ میں under section 419-220 میں بھی اس کے خلاف کیس بک ہوا ہے اس پورے آپریشن میں ہمارے آفیسر on special duty رادھا کشن راؤ اور ان کے لیڈرشپ میں آفیسر کے ناگیشور راؤ پی رمیش ریڈی جی راش شکر ریڈی کے شریکانت بی پرمیشور اور نورٹھ جون کی پوری ٹیم بہت اچھا کام کی جس کو کہ ہم تہہ دل سے بہت بہت لوگوں کا شکریہ آدھا کرتے ہیں